ٹرن سپٹ ڈاگ دوستو ٹرن سپٹ ڈاگ آج ناپید ہو چکے ہیں ان کی جگہ جدید انونشن نے لے لی ہے اس کتے کو خاص طور پر گوشت بھوننے کے دوران پیئے کو گھومانے کے لیے پالا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی بعض سی جگہوں پر اس کتے سے کام لیا جاتا تھا نمبر دو سولہ جنوری انیس سو ستانوے کو جان ہیدرنگٹن نامی ایک شخص بظاہر انگلینڈ میں سب سے پہلا ٹوپی پہننے والا آدمی تھا اس وقت کسی نے بھی ٹوپی نہیں دیکھی تھی اس لیے یہ خوفناک اور متنازے تھی لوگ خوفزدہ ہو گئے بچے چیخنے لگے کتے بھونکنے لگے اور خواتین بے ہوش ہو گئیں جب ہیدرنگٹن نے لندن میں اپنی رشمی ٹوپی پہنی ہیدرنگٹن کے اردگریت جمع ہونے والے حجوم نے اسے فرش پر دکھیلنے کے بعد اس کا بازو توڑ دیا ہیدرنگٹن کو گرفتار کر لیا گیا تھا نمبر تین انیس سو اکیاسی میں ہنسوں کو دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا انہیں اکثر شاہی دعوتوں میں پیش کیا جاتا تھا چودہ سو بیاسی میں ایک قانون پاس ہوا جس میں صرف امیر لوگ ہنسوں کو پال سکتے تھے ہنسوں کا شکار کرنے بیچنے مارنے اور ان کے انڈے چورانے پر لوگوں کو سزائے موت تک دے دی جاتی تھی نمبر چار اٹھارہ زو تیس میں ریاستہائے متحدہ میں گوروں کی طرف سے کالے پن کی مزاہیہ پرفارمنس بہت مشہور ہوتی تھی جس میں اداکار اپنے کپڑوں اور جسم کو بلیک کلر کر کے لوگوں کو ہساتے تھے اداکاروں نے سیاہ فاموں کو کاہل جاہل جھوٹا اور چور قرار دیا تب نسل پرستی عام تھی گورے سیاہ فاموں سے نفرت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا مزاق اڑانے کے لیے ان پر مختلف فلمیں بھی بنائی جاتی تھی نمبر پانچ دوستو ورلڈ وار کے دوران بومشل اور اس دور کے دوسرے ایڈوانس ویپن سے شدید زخمی ہونے والے سولجرز کے چہرے بری طرح بگڑ جاتے تھے ان سپاہیوں کا علاج اس وقت کے ڈاکٹر آسانی سے نہیں کر سکتے تھے اور ان کے بگڑے ہوئے چہروں کا ٹریٹمنٹ ناممکن تھا جس ہاسپٹل میں ان سپاہیوں کو ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی وہاں مرر یعنی آئینے پر پابندی آئد کر دی جاتی تھی کیونکہ آئینے میں یہ سپاہی اپنے بگڑے ہوئے چہرے دیکھ کر اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے ان سپاہیوں کے چہرے خافناک حد تک بگڑنے کی وجہ سے ان کے دوست اور فیملی میمبرز بھی انہیں پہچان نہیں پاتے تھے جو ان کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا تب ان کے چہرے کے مطابق فیس ماسک بنائے گئے جو بہت زیادہ مقبول ہوئے نمبر چھے دلنک بوائز وکٹورین لندن کی تاریخ سڑکوں پر ممبتیاں یا ٹارچ پکڑنے والے بچوں کو لنک بوائز کہا جاتا تھا لنک بوائز نے زیادہ تر ایک جلتی ہوئی لکڑی پکڑی ہوتی تھی جو کسٹمر کو اس کے بتائے گئے مقام تک چھوڑ کر آنے کے پیسے لیتا تھا تھوڑا سا اضافی پیسہ کمانے کے لیے لنک بوائز بعض اوقات چوروں اور ڈاکوں کے لیے کام کرتے تھے لنک بوائز امیر لوگوں کو تاریخ گلیوں سے لے جاتے جہاں انہیں لوٹ لیا جاتا تھا نمبر سات دہ گریٹ ڈپریشن یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بدترین معاشی بدحالی کا دار تھا انیس سو انتیس میں سٹاک مارکٹ کریش ہونے سے لاکھوں سرمایہ کاروں کا صفایہ ہو گیا روزگار ختم ہو گئے اور بڑے بڑے سرمایہ کار سڑکوں پر آ گئے اس دور میں غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ لوگوں نے آٹے کے تھیلوں اور آلووں کی بوریوں کو لباس کے طور پر پہننا شروع کر دیا تھا اس رجحان کی وجہ سے کمپنی نے ان بوریوں کو خود سادہ ڈیزائن کے ساتھ بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگ جب ان بوریوں کو لباس کے طور پر پہنتے تو وہ کچھ بہتر نظر آتے نمبر آٹھ گولف بال کولیکٹر گولف بال کولیکٹر کا کام کھیل ختم ہونے کے بعد ان تمام بالز کو ڈھونڈ کر لانا ہوتا تھا جہاں عام انسان کا جانا مشکل ہوتا ہے یہ جھاڑیوں کو کھرچتے مسنوعی جھیلوں میں گہرہ غاتہ لگاتے ہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں مگرمچ اور زہریلے سانف جیسے خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا بھی گولف بوائی کولیکٹر کے کام کا حصہ ہے ان کی سالانہ انکم ایک لاکھ ڈالرز تک ہو جاتی ہے نمبر نو اونچی ہیل پہننا اکثر خواتین کا فیشن بانا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سب سے پہلے ہائی ہیل شوز مردوں کے لیے بنائے گئے تھے اور انہیں کئی سال تک فخریہ طور پر پہنا جاتا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ پہلی بار ہائی ہیل شوز دو ہزار قبل مسیح کے وقت قدیم یونانی اداکاروں نے پہنا تھا ان ہیلز کو کتھورنی کہا جاتا تھا ان ہیلز کی لمبائی چار انچ تک ہوا کرتی تھی اس دور میں ہائی ہیلز پہننے کا مطلب گندگی سے بچنا تھا کیونکہ میڈل ایجز میں سڑکیں اکثر کیچڑ سے بھاری ہوتی تھی نمبر دس دو ہزار بیس میں ایجپٹ میں ایک مقبرے کی کھدائی کے دوران آرکیالوجسٹ نے ریت میں ایک مگرمچ کی لاش کو ڈسکور کیا مزید کھدائی کے بعد پتا چلا کہ یہ گیارہ ممیفائیڈ مگرمچوں کی اجتماعی قبریں تھی جنہیں دو ہزار پانچ سا سال پہلے اس قبر میں دفنایا گیا تھا ان مگرمچوں کو دفنانے کا مقصد سائنٹسٹ کے لیے ایک میسٹری ہے نمبر گیارہ کینیڈا میں ایک ڈاؤن ٹاؤن ہوتل ہے جہاں دنیا کی عجیب و غریب شراب تیار ہوتی ہیں سوٹوائے کوکٹیل نامی ایک شراب ہے جس میں آپ کے شراب کے گلاس میں تیرتی ہوئی ایک ممی شدہ انگلی ہوتی ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ تب تک اس شراب کا مزا نہیں آتا جب تک آپ کے ہونٹوں کو یہ انگلی نہ چھولے یہ روایت انیس سو تیہتر میں کیپٹن ڈک سٹیونسن نے شروع کی تھی جب انہیں ایک پرانے کیبن کی صفائی کرتے ہوئے ممی شدہ انگلی ملی تو انہوں نے اسے شراب کے گلاس میں ڈال کر پیا نمبر بارہ وومبیٹس وومبیٹس واحد جانور ہے جس کا پاخانہ مقاب کی شکل کا ہوتا ہے اس کی آنتیں اس طرح کا پاخانہ بناتی ہیں یہ اپنے علاقے کو نشانزد کرنے کے لیے پاخانے کا استعمال کرتے ہیں نمبر تیرہ انیس سو پچپن میں چھبیس سالہ زہرہ ابو طالب کو مراکش کے مقامی ہسپتال لے جانے سے قبل اٹھالیس گھنٹے تک درد کا سامنا کرنا پڑا زہرہ نے ہسپتال میں ایک عارت کو جنم دیتے وقت شدید درد میں مرتے ہوئے دیکھا اس نے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ وہ گھر واپس بھاگ گئی جب تھوڑی دیر کے بعد اس کا درد ختم ہوا تو زہرہ نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اس کے بعد زہرہ نے کبھی کسی بچے کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی کبھی پراغننٹ ہوئی اس نے تین بچوں کو گود لیا اور بلاخر دادی بن گئی اسپتال میں اپنے خوفناک تجربے کے چھالیس سال بعد زہرہ نے ایک بار پھر شدید درد محسوس کیا ڈاکٹروں نے اس کے پیٹ کا الٹرساؤنٹ سکین کیا اور ایک ماس پایا ایم آر آئی سکین سے پتا چلا کہ ماس اس کا غیر پیدا شدہ بچہ ہے چار گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس مردہ پتھر کے بچے کو نکال لیا گیا زہرہ ابو طالب کو اس خاتون کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے ستر سال سے زیادہ عمر کے پتھر کے بچے کو جنب دیا نمبر چادہ دوستو صدر روزوالٹ اور اس کے ساتھی سارا دن ریچ کا شکار کرنے کے لیے زلیل ہوتے رہے لیکن آخرے گار یہ دو سب پینتیس پاؤنڈ وزنی سیاہ ریچ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ریچ کو گھیر لیا اسے ایک درخت سے بان دیا اور صدر کو اسے مارنے کی ترغیب دی جب روزوالٹ نے بے بس ریچ کو دیکھا تو اس نے موبیانہ طور پر کہا میں نے پورے امریکہ میں شکار کیا ہے اور مجھے شکاری ہونے پر فخر ہے لیکن میں اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتا اگر میں نے ایک بوڑے تھکے ہوئے بوسیدہ ریچ کو گولی مار دی جو ایک درخت سے باندھا ہوا تھا اس نے ریچ کو مارنے سے انکار کر دیا جلد ہی اس کی یہ کہانی پورے امریکہ میں پھیل گئی واشنگٹن پوسٹ کے کارٹونسٹ کلفورڈ کے باری مین نے اس واقعے کے بارے میں ایک سیاسی کارٹون بھی بنایا جو سترہ نومبر انیس سو دو کو اخبار میں شائع ہوا تھا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا نیو یورک کے سٹور کے مالک مورس مکٹوم نے کارٹون دیکھا تو اس کے دماغ میں ٹیڈی بیئر بنانے کا خیال آیا اس نے پہلا ٹیڈی بیئر بنایا اور امریکی صدر روزویلٹ کو گفت کیا ٹیڈی بیئر کا نام روزویلٹ نے اپنے نک نیم یعنی ٹیڈی پر رکھا نمبر پندرہ مئی انیس سو نینیانوے میں ہزاروں لوگ سینٹ لوئس کے ایک سٹیڈیم میں جمع تھے اور لاکھوں لوگ براہ راست ٹی وی پر ریسلنگ دیکھ رہے تھے جب اوین ہاتھ سٹیڈیم کی چھت کے قریب کیٹ ووک سے سٹیج پر داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا رنگ سے 78 فٹ اوپر اس کا سیفٹی بیلٹ غلطی سے کھل گیا اور وہ رنگ میں اترنے سے پہلے رسیوں سے ٹکراتے ہوئے گر گیا لوگوں نے سوچا کہ یہ شو کا حصہ ہے اوین ہاتھ کو سٹیج سے سٹریچر پر ڈال کر لے جایا گیا لیکن شو جاری رہا باقی ریسلرز کو خون آلود گراؤنڈ میں ہی لڑنا پڑا جس پر ان کا دوست ابھی ابھی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا سرکاری ریپورٹس میں اندازہ لگایا گیا کہ اوین ہاتھ کی رنگ سے ٹکرانے کے چند منٹ بعد ہی موت ہو گئی تھی جس سے اس کی شہرک کٹ گئی اور اس کے پھیپڑے خون سے بھر گئے شو منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہا تھا خوشی اور چیخ پکار جاری تھی اور لوگ لگاتار میچ سے لطفندوز ہو رہے تھے لوگوں کو رات کے آخر میں آخری میچ کے بعد پتا چلا کہ اوین ہاتھ در حقیقت گرنے کے چند منٹ بعد ہی مر گیا تھا جسے سننے کے بعد ان کے فینس کی ایک بڑی تعداد نے رونا شروع کر دیا